موسیقی خواتین وزرات انتظار کی گھڑیاں ختم اب ہم ایکچول فری لانس مارکٹ پلیسز کو دیکھنے جا رہے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اتنا میں نے آپ کو ضرور بتا دیا کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپ وک فائیور فری لانسر گرو ڈاٹ کام بیہنس ان میں سے کون سی فری لانس مارکٹ پلیس اپنے کام کے لیے چوز کریں گے میں آپ کو اوور ویو ایک ایک فری لانس مارکٹ پلیس کا دینے والا ہوں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اب وقت کے بارے میں خواتین وزرات اب وقت کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای لانس ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی تھی ایس ای مائٹر افیکٹ ای سٹارٹڈ مائی فری لانس کریئر working with elance.com only after a certain period of time i realized elance میں لے ٹھیک نہیں ہے and then i jumped to guru therefore i was pretty reasonably well off on guru.com but i have seen people doing millions on elance.com and i am using the word with responsibility millions کیسے دیکھئے پاکستانی بہت ساری کمپنی ہے کمپنی کا میں نے نام لیا individuals کا نام نہیں لیا جنہوں نے بہت اچھا بزنس کی اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اب وقت پہ اور individuals بھی بہت زیادہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو میری تھوڑی training کے بعد میرے seminars attend کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ پاک فضل کرم سے they have started on fiber and they are doing very well on fiber upwork and of course freelancer guru پہ پتہ نہیں کیوں اتنا لوگ successful نہیں ہو پائے پر چلیں ہم ہی سہی upwork کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو سکرین پہ لے کے جاؤں گا i'll show you what upwork.com looks like where do you need to go in order to sign up as a freelancer how you know you can get your profile approved so on and so forth آئیے سکرین پہ چلتے ہیں دوستو یہ upwork.com کا home page ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں sign in نہیں ہوں جیسے میں mouse over لے کے آؤں گا تو وہ button green ہو جاتا ہے اگر میں ہٹاؤں گا تو وہ black ہو جاتا ہے so میں آپ کو صرف overview دے رہا ہوں without signing in into the account this is what upwork.com looks like as i said upwork giant ہے ایک ہوتا ہے نا اگر آپ کو movies کا شوق کو dinosaur کا جس کو کہتے ہیں normal dinosaur اور ایک ہوتا ہے گارڈزیلا جو کہ انسانی تخلیق ہے dinosaur سے بڑا ہی چیز بہت بڑی چیز اسی طریقے سے فریلانس مارکٹ پلیس میں upwork is the godzilla because it is a merger of elance.com as well as odesk.com سب سے پہلے ایک کمپنی تھی elance پھر ساتھ پیرلل ایک کمپنی کھلی odesk which was more focus on an early work with the time management software and then both companies joined hands to make upwork اور دونوں پھر ختم ہو گئی اب نہ elance کام کرتی ہے نہ odesk کام کرتی ہے اب upwork کی ہے تو تمام کا تمام جو clients کا یعنی کہ employers کا influx ہے وہ اب آپ کو upwork پہ ہی ملے گا دونوں ویب سائٹس کا odesk کا بھی اور elance کا بھی یہ اگر آپ میری سکرین پہ رہیں تو آپ دیکھیں گے خواتین و حضرات it says کہ آپ کو ایز ایمپلوئر تریٹ کرتا ہے بکہ ایمپلوئر نہیں تو پروجیک دالنا ہے ظاہر ہے it encourages you to find the type of work you need as an employer and then it lets you get started اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو it lets you also search on the basis of freelancer اور ایمپلوئر اب find freelancer is for employer find jobs آپ کے لیے جو کہ freelancer ہیں sign up یہاں سے ہوتا ہے تھوڑا سا ذرہ میں آپ کو ہوم پیج کا اوور ویو ضرور دینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے یہ صاحب ہیں audit ran he is see your touch note میری ساری ویڈیوز کا مقصد دوستو تب پورا ہوگا جب یہاں پہ میں کسی پاکستانی کی ویڈیو دیکھوں گا یہ ناممکن نہیں ہے میں نے کر کے دکھایا ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اللہ کا خاص کر رہا ہوں تھا چار سال people recognize me because of my country اور میں نے پاکستان میں freelancing کا نام اتعارف کرایا جب ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میری ساری تعلیم کا مقصد کرکس سمری تب پوری ہوگی جب یہاں پہ میں ایک پاکستانی دوں گا میں آپ کو آپ کے شہر وعدہ رہا زندگی رہی تو خود ملنے آؤں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ یہ جو ہمارا مشن ہے پاکستان کی recognition پاکستان کا نام روشن کرنا قواتین و حضرات think big when you think big there is no way you will never be successful ہمارے ساتھ جو associated چیزیں ہوتی ہیں جو کہ invisible powers ہوتی ہیں وہ ہماری انرجی ہوتی ہے وہ ہماری dedication ہوتی ہے وہ ہمارا hard work ہوتا ہے وہ ہماری motivation ہوتی ہے سب کچھ تو آپ کو مل گیا just get started تو یہاں پہ آپ کو different categories نظر رہیں گی ان کو میں briefly بتاتا چلوں جی one is web development then there is mobile app developers then there are designers and creatives which is the graphic designing and so and so forth creative writing writers ابھی تک غور کیجئے ہم سارے course آپ کو دے رہے ہیں اور آپ یہ skill set سیکھ سکتے ہیں اور اب ان skill set کو سیکھنے کے بعد ان category میں انرول کر کے انشاءاللہ as a freelancer اچھا پیسہ کما سکتے ہیں virtual assistant which is the administrative services یہاں پہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے virtual assistant یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک e-commerce کی ویب سائٹ ہے اور آپ ایک freelancer کو hire کرنا چاہتے ہیں who is a virtual assistant who can take the leads and the calls on company's behalf اور وہ product کو متعارف کرائے یا after sales services کی complaints لے تو یہاں پہ virtual assistant is very important customer service agent same goes for virtual assistant self-explanatory جی sales and marketing experts اس میں SEO آتی ہے جی اس پہ digital marketing آتی ہے you are blessed enough to get this course as well on digi skills please skill کو learn کیجے because it is high in demand if you ask me what service you should learn in order to be successful in the digital space i would actually encourage you to do two things one mobile developers because mobile app development is highly in demand اور second is جناب sales and marketing expert کیونکہ اگر آپ digital marketing expert ہیں آپ ہر company کی ضرورت ہیں دوست یہ دو skills تو میں آپ کو ابھی ایمفسائز کر رہا ہوں ورڈ دے کے جا رہا ہوں نہ صرف اپوک بلکہ آگے بھی ہم جتنی فریلانس مارکٹ پلیسز اس کو explore کریں یہ وہ دو skills ہیں جس میں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ ساری عمر آپ کمائیں نہ صرف کمائیں بلکہ آپ اور لوگوں کو بھی empower روزگار مواقع فرہام کریں گے ایک نیا ٹرنڈ آگیا یورپ میں کہ بک کیپنگ کے لیے کوک بک کے لیے لوگ پروجیک آؤٹسورس کرتے ہیں اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کانٹن کو ہائر کرنا کلینڈر یر میں ٹیکس ریٹرن کرنے کے لیے تو یہ یہ can fit in as accountant and consultant you know financial modelers یہ بھی service میں بتاتا چلوں کہ آپ financial reports بھی لکھ سکتے ہیں so if you got a degree in accounts if you have done ACMA CCMA اور accounts سے related جو بھی degree ہے یا inter CA کیا for that matter this is where you can fit in and these are high paid jobs I know people paying hundred or dollars per hour for writing financial reports for writing company's assessment report project assessment report so that is where if you know you have done ACMA or if you have done inter CA or even if you have done CA تو آپ tax accountants bookkeeping کا کام کر سکتے ہیں میں آپ کو ثوڑا سا بریفلی بتا دوں آپ نے جانا کہا ہیں تا نہیں ہیں آپ سارے freelancers ہیں ایسے نہ کیجئے گا مجھے ایک صاحب نے بتایا جناب میں sign up کر چکا مجھے project نہیں نظر آ رہے جب میں نے ان کا account دیکھا پتہ لگا as an employer sign up ہو تھے کمال کرتے ہیں so you need to click on the sign up you need to fill out your credentials and that is where inshallah you can get started as freelancer on upwork.com ایک آخر چیز واپس home page پہ جاؤں گا یہاں پہ تین accounts ہوتے ہیں جناب upwork پہ اور میری درخواست ہے کہ انیشالی just sign up as the basic one there you go the upwork is the basic one then there is upwork pro and there is upwork enterprise enterprise is not for you upwork pro is something you may want to take up if your profile approved but upwork basic is something you may want to sign up as a freelancer to begin with